موسیقی 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 عام ہوتا جا رہا ہے اب تو منطری بھی سوشل میڈیا پر افمانت کی جا رہی ہیں ویدیش منطر سوشمہ سوراج مسلم تشٹی کرن کو لے کر سوشل میڈیا میں نشانے پر ہیں انہیں لخنوں کے ایک پاسپورٹ ویواد کے سلسلی میٹ ٹول کیا جا رہا ہے پاسپورٹ اس محلہ کو جاری کیا گیا تھا جس نے دوسرے دھرم کے ماننے والے سے بھی بہا کیا تھا سوشمہ نے ایک ٹویٹ میں کہا لوگ دندر میں مت بھنتا سو ابھاوک ہے حد تو تب ہو گئی جب سوشمہ سوراج کے پتی سوراج کوشل نے ایک ٹول کو دیئے بھاوک جواب میں کہا کہ ٹویٹر اپیوک کرتا نے پڑے شبدوں سے ان کے پریوار کو احسانی دکھ دیا ہے ادھر کانگرس نیتا پرنکا چترویدی کو بیٹی کے ساتھ ریپ کرنے کی ٹویٹر پر دھمکی ملی ہے جس کے بعد انہوں نے ممبئی کی گورے گاؤں تھانے میں شکائر دج کرائی ہے وہی مہراشت کے دھولے میں پانچ لوگ کی حد دیا اس لئے کر دی گئی کیونکہ سوشل میڈیا پر بچہ چوڑ گینگ کی افواہ پھیلی تھی جس کے بعد گرامینوں نے پانچ حالی واسی یوکوں کو بچہ چوڑ گینگ کا صدد سے سمجھ کر پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گورکشا کے نام پر بھی کئی بار سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی گئی ہیں پس لیکن اس دنوں میں گیارہ راجیوں میں اب تک ستائیس موب لینچنگ کی گھٹنائیں سامنے آئیں یہ گھٹنائیں ترپورا کے اگرطلہ احمد آباد رائپور پشچم بنگال کے مالدہ اور رنگ آباد کو ہاتھی اور ہیتر آباد میں ہوئی ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ جیسے جیسے سوشل میڈیا یعنی فیس بک ٹویٹر ورچ سیپ اور انسٹاگرام کی طاقت اور پہنچ بڑھتی جا رہی ہے ان کے نیمن کی ضرورت بھی آدھک شدت کے ساتھ محسوس کی جانے لگی ہے دوہزار نو میں تتکالن منموہن سنگھ سرکار دوارہ بنائے گئے سوچنا تقنیقی قانون کے انوچھید چھا سٹے میں پولس کو کمپیوٹر یا کسی بھی انعے پرکار کے سادھن دوارہ بھیجی گئی کسی بھی ایسی چیز کے لیے بھیجنے والے کو گرفتار کرنے کا ادھکار دے دیا گیا تھا جو اس کی نگاہ میں آپتی جنر کھون لیکن پولس نے اس ادھکار کا دورپیو کرتے ہوئے اس انوچھید کا استعمال کر کے انعیک پرکار کے معاملوں میں گرفتاری نے کی اس لئے اسے سفرم پورٹ نے دوہزار پندرہ میں اس سمیدھانی قرار دیتے ہوئے رد کر دیا اس کے بعد کندر سرکار نے اس معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے ایک وشش شکیہ سمیتی کا گھٹھن کیا اس سمیتی کی ریپورٹ اب آگئی ہے اور اس نے بھارتے دنگ سہیتا فوجداری پرکٹیہ سہیتا اور سوچنا تقوی کی قانون میں سنشو دھن کر کے سخت سجاؤں کا پراؤدھان کی جانے کی سفارش کی ہے اب سوال یہ ہے کہ ٹولز اور سوشل میڈیا پر ابحضر بھاشا کا پریوک کرنے والوں پر نکیل کب کسی جاتی ہے بیورو ریپورٹ اے پی اے یہاں تو بھارت کی سوہ عرب جنسانکہ میں لگبا گے ستر کروڑ لوگوں کے پاس آج فون ہے جن میں سے پچیس کروڑ لوگوں کے پاس سمارٹ فون ہے اور جس تیزی کے ساتھ اب سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا ہے اس کے نکراتمک پہلو بھی تمام سامنے آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب مانگ بھی زباق کو لے کر کی جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہن لگنا چاہیے کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں سب سے پہلے اپنے درشنوں کے ملاقات اپنے آج کے سبھی سمبانت مہمانوں سے مہرے ساتھ لکنو سٹیوڈیو سے عطول چندرہ جی ہیں آپ ورسٹ پترکار ہیں ہمارے سلاکار سمپادک گویند پند راجو جی ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں ساتھی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے پکش رکھنے کے لئے آنند ساؤو جی ہمارے ساتھ ہیں آپ نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کرشناند مشہ جی ہمارے ساتھ جنے ہیں آپ پروکتہ جیڈیو ہیں ساتھی اشوک سنگ جی ہمارے ساتھ لکنو سے ہی جنے ہیں آپ پروکتہ ہیں آر جیڈی کے اور آپ سے کچھ ہی دیر بعد دو خاص مہمان اور ہمارے ساتھ ہوں گے بہت ساغت ہے آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لئے شروعات میں آتول چندرہ جی آپ سے کرنا چاہوں گا اب بیویکتی کی آزادی کے نام پر ابھدرتہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ نکراتمک پہلو زیادہ سوشل میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں کہ جب ابھدرتپڑی کرنے والوں کو یا جن کو ٹرول کہتے ہیں ان کو فالو کرنے والے بڑے نیتہ ہوتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے ایمبولڈنٹ فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ ان کا کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے سوشمہ سوراج جی کا جس طرح سے ٹرول آمی نے نندہ کری ہے ان کے خلاف ایک ابیان چلایا آپ دیکھئے تو کسی بھی بڑے نیتہ نے بھاتے جنتہ پارٹی کو اس کو کنڈیم نہیں کیا اسی طرح سے اور بھی کئی ادارانیں ہر پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہیں تو ایک طرح سے جب ابھیویکٹ کی آزادی کو سینکشن مل جاتا ہے بڑے نیتاؤں کا تب پھر اس کا دروپیوگ ہونا لازمی ہے اب اس کا ایک جو دوسرا پہلو ہے جو مہراشت میں ہو رہا دیکھنے کو مل رہا ہے جی یا جیسے اتر پردیش میں ہم نے دیکھا گوھر اکشکوں کے معاملے میں تو سوشل میڈیا کو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بینا ویریفائی کیے ہوئے ہمیں آپ کوئی بھی افوا پھیلا دیجئے اور اس کے دشپرانام جو ہیں وہ بھوگنے پڑتے ہیں باقی سبھی لوگوں کو ہمیں اب مہراشت کے ایک کلسٹر ہے سمجھ لیجے وہاں پر جس میں وارٹس ایپ کی ہی وجہ سے یہ ابھی تک پچیس لوگ مارے جا چکے ہیں ہمیں الگ الگ تاریخوں میں جی جی تو آپ کو اسے روکنا پڑے گا اور اس کو روکنے کے لیے جو مہراشتہ ہائی کورٹ کا جنمنٹ ہے کہ بھائی آپ کسی آپ کسی بھی انفرمیشن کو یہ کہ کر کے نہیں اس پہ سے اپنی ذمہ داری ہٹا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو بچائے گی نہیں آپ کی ذمہ داری اتن ہی ہوگی اگر آپ نے بینا ویریفائی کیے ہوئے کسی سوچنا کو آگے بڑھایا تو اسی طرح سے جب روک لگے گی تب ہی ہمارا شاید سوشل میڈیا کے اوپر کچھ انکش لگ سکے شاید ٹھیک آنند ساہو جی کیا اپائے دیکھتے ہیں کیونکہ جو مادھم ایک سشکت تھا سوچناوں کے آدان پردان کا اس کا اب درپیوک زیادہ ہو رہا ہے سدرپیوک کے بجائے دیکھیں نیچی ترپ سے آج جس طرح سے ہمارے دیش کی جو سمبیدھان ہے جہاں ہم کو آجادی دیتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے جو رائٹس ہے اس کے اللہ ڈیوٹیز کو بھی بتایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہیں نے کہیں سمبیدھان کو جو تار تار کرنے کی جو پرمپرہ ایک سروات ہو گیا ہے فریڈم کے نام پر یہ بہت ہی چنتا جنک ہے اور ابھی یہ جو ہمارے کوئی مطر بول رہے تھے آئی ڈونٹ نوو ہیس نیم بٹ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے گریو منتری آدھانی رازناز سنگھ جی نے سسمان سوراج جی کے سپورٹ میں ٹویٹ کیا اور سامنے آ کر کے بیان دیا کہ ٹویٹ کرنے سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے کیا پریکٹس اور نہیں ذمہ داری نہیں سن لیجے ابھی دیکھیں وہ تو ذمہ داری کانگریس کے لوگوں نے اس میں آدھانی سسمان سوراج جی کا سپورٹ کیا اور بیونٹ پارٹی پولٹکس آئی ٹنگ آئی دیر شوڑ بی سم موریل گراؤن آپ دیکھیں کسی کو بھی ابھیوز نہیں کر سکتے ہیں چاہے اگر آپ کو بڑی سی بڑی بات کہنی ہو بینا کوئی ابھدرتہ کے آپ بڑی باتیں بھی کہ سکتے ہیں اور یہ کوئی کوئی یود نہیں ہو رہا ہے جس میں کہ آپ ابھدرتہ کے ساتھ کسی کو پرسط کر کے یا ان کو ابھیوز کر کے آپ کوئی جد جیتنے جا رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کو کوئی ویشے رکھنا ہے سوشل میڈیا ہے وہ لوگوں کو آوائر بھی کرتے ہیں لیکن کئی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت گلت چیزیں جو ہے لوگوں تک جا رہے جس سے بہت نانا پرکار کے بھرانتیا پھیل رہے اس سے بڑے بڑے درگھٹنے ہو رہے یہ بہت بڑی چنتہ کے بلکل بلکل اسی لئے آج ہم اس بحث کو بھی آناند ساؤ جی لے کر آئے ہیں تاکہ اس کا جو سکاراتمک استعمال تھا اس کا فائدہ اگر ہم اٹھا سکتے تھے تو اٹھا سکتے تھے لیکن اس کے نکاراتمک پہلو جس طریقے سے آپ سامنے آ رہے ہیں جس کے بعد آپ پرشن اٹھ رہا ہے سانتی فیلانے کے ساتھ جو یہ جو سائیور کرائیم کے ساتھ جو آئی ٹی کرائیم ہے اس پہ نکیل کسنے کے لیے بھی ہم نے کئی پرودھان کی ہیں اور اس کا سیدھے طور پر اثر دکھ رہا ہے لیکن اس کے بھاوجود کیونکہ پچھلے گیارہ پچھلے کچھ دنوں کی بات کریں تو گیارہ راجیوں میں موب لنچنگ کی تقریباً سکتائی سے زیادہ گھٹنا ہے سوچ سمجھ کر اپنی پوسٹ ڈالنی چاہیے اور اگر کسی پر نشانہ سادنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے صرف گالیاں دینے بھر ہی کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن کیا یدھ کے حالات تلاشنے کی کوشش کی جارہی کیا جب ایک اپواہ پر پانچ لوگوں کی ہتیا کر دی جاتی ہے تو اس سے زیادہ برے حالات کیا ہو سکتے ہیں نشیط طور پر اچھا جی یوہ جتنا ورگ ہے وہ اسی میں گمراہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کون سی بیچار دھارہیں چل رہی ہیں ہم اپنی سنسکرٹ سبتہ ابھی بیقتی بیقتی کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن جس طرح سوشل میڈیا کا درپیوگ ہو رہا اپواہوں کے جریعے جھوٹ کا ایک آڈمبر کے جریعے اپواہیں فائلائی جاتی ہیں یہ ایک بہت بڑا درباہ کے پورشتی ہے اس پہ بہت ہی سب کو اکجوٹ ہو کر ایک نئی کیونکہ ہماری سنسکرٹ کے ہماری سبتہ کی یہ سب اوپر کٹھارا گھات ہو رہا ہے ہم جو ابھی بیقتی دے رہے ہیں اتنی گندک طریقے سے گالی گلوز کی طریقے سے جیسے ابھی چندرہ صاحب نے کہا کہ تمام بڑے بڑے لیڈر اس کو فالو فالوار ہو گئے ہیں تو یہ ایک درباہ کے پورشتی ہے ایسے لوگوں کو چنہت کرنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے نہیں تو حالات نوجوانوں سے لے کر بزرگوں مہلاؤں بچوں سب میں ایک بہت ہی بھامک استطیق پیدا ہو رہی ہے بلکل اس کا نیدان کیا ہو سکتا ہے اسی لیے اشوک سندھی آج اس بحث کو لیے چاہے ہیں اس کا نیدان یہی ہے کہ دیس دیس کی سرکار دیس کی گورنمنٹ اس پر سکتی کے ساتھ آئی ٹی جیسے سیل ہے دکھاوے کی نہ بناوے کی کیول سوشل دکھانے کے لیے نہیں کہ ہمارا یہ سیل ہے یہ ہے ہمارے بی جے پی کے لوگ کریں تو اس پہ پردہ ہے دوسرے کریں تو اس پہ سجا ہے اس کا یہ پردام ہے اس پہ سکتی سے نمک کردہ ہے آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ اس پر انکوش اس طرح سے ہو تاکہ اس کا بیجا استعمال کوئی بھی کسی کے خلاف نہ کر پائے دو اور ساتھ مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پوان دکھل صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ جانے مارے سائی بار ایکسپرٹ ہیں ساتھی سماجبادی پارٹی کے ملسی سنیل سنگھ ساجن ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہو گئے ہیں بہت ساغت ہے آپ دونوں کا بھی اس کارکر میں شامل ہونے کے لیے پوان دکھل صاحب میں آپ کے پاس آوں گا کیسے دیکھتے ہیں آپ نکاراتمک پہلو کو سوشل میڈیا کے بھارت پرش میں آج کے سندرب میں سوشل میڈیا کو نیانترت کرنے ہی تو کوئی وششت کانون موجود نہیں ہے جو بھارت کا سوچنا پردیوگی کی کانون ہے وہ سوشل میڈیا کے بارے میں بہت زیادہ ٹپڑی نہیں کرتا دوسری بات فیک نیوز آج کل اتنا زبردست پرچلن ہو گیا ہے اس کا کہ اس کو نیانترت کرنے کی اوشکتہ ہے لیکن کانون کے ہم دائرے میں جاتے ہیں تو پاتے ہیں کہ بھارت کے پاس فیک نیوز سمبندی کانون نہیں ہے اور آئی ٹی آکٹ جو ہے وہ فیک نیوز کی ریگولیشن کی بات نہیں کرتا حالانکہ دوسرے رسٹی کون سے اگر آپ دیکھیں تو بھارتی ڈنٹے سہیتہ کا ایک تراؤدھان ہے 468 جو سپشت طور پر کہتا ہے کہ اگر آپ فالس الیکٹرونک ریکارڈز کی فرجری کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں اور اس کا پرچلن کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو چیٹ کیا جا سکے تو وہ ایک گھنونا اپراد ہے سات سال کی سزا ہے اور جنمانے کے پراؤدھان ہے لیکن اکثر بھارتی ڈنٹے سہیتہ کہ اس پراؤدھان کا استعمال نہیں کیا جاتا بائن لارج اگر آپ پورے پریویش میں دیکھیں تو بھارت ورش میں ایک نئی کرانتی آ رہی ہے جسے میں بھارت میں اُلٹی کی قرآنتی بولتا ہوں The Great Indian Vomiting Revolution بھارت واسی اُلٹی کر رہے ہیں اپنی ہر پرکار کی جانکاری کو لے کر چاہے وہ پرسنل جانکاری اور بینا سوچے سمجھے کہ اس کے کانونی پریویشہ پرانام ہونے کے حوالے ہیں اور دوسری بات لوگوں کو لگتا ہے کہ جو کچھ میں یاثارت میں نہیں کر سکتا وہ میں سوشل میڈیا پر کر سکتا ہوں اور سوشل میڈیا میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو سکتا ہوں اور موب کا حصہ بن سکتا ہوں لوگوں کو پرتانت کر سکتا ہوں مار سکتا ہوں اور میں پوری طریقے سے کانفیٹنٹ ہو سکتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا یہ جو دھارنا ہے ایک مِتھیا ہے اس مِتھیا کو توڑنے کیا اور شکتا ہے اُپای کیا ہے سر آپ ٹریک کیے جا سکتے ہیں اور اگر پولٹیکل ویل ہو تو اس پر ٹھوس کروائی بھی کی جا سکتا ہے ٹھیک ہے کرشناند مشرا جی میں آپ کے پاس آوں گا پولٹیکل ویل کی بات کر رہے ہیں پاون دگل صاحب وہ خود اس بات کو اس ویکار کر رہے ہیں کہ نکاراتمک پہلو اب اس کے زیادہ نظر آ رہے ہیں جی نکاراتمک پہلو کا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے جو چیز کو نہیں پھیلانا چاہیے اس کو پھیلاتا اور سرکار کو جو سائیور ایکسپورٹ لوگ ہیں اس کو پکڑنے والے اس پر ایمیڈیٹ اگر کاروائی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس پر انکف لگا میں تو ایمیڈیٹ کاروائی کیسے ہو جب پولٹیکل صاحب خود اس بات کو سنکار کر رہے ہیں کہ کوئی کانون ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملوں سے نپٹان کے لیے حالانکہ سات سال کی سزا کا ذکر انہوں نے ضرور کیا کہ کچھ پرادہ نہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ مل نہیں رہا ہے سائیبر کرائم روکنے کے لیے سرکار جو ایجنسی بحال کی ہے اس ایجنسی کو اس پر جھان دینا چاہیے اور وہ ایجنسی اگر جھان دیتا تو اس طرح کے افواہ نہیں پھیلتے افواہ پر روک لگانا تو سرکار کے دائیت کے ساتھ تمام لائجنیتک دل تمام سوشل سنگٹھن کو پوربخ دائی تو بنتا ہے کہ سماجیک دائیت کو ہم نربوہن نہیں کر پا رہے ہیں سائیڈنگ سے جس کا نتیجہ ہے کہ سماج بکھرتے جا رہا اور اس طرح کی گھٹنائیں گھٹی جا رہی ہیں اس لیے ہم تو مانگ کریں گے کہ سائیبر کانون میں سنسوذن کرنا ہو تو سنسوذن کریں اور ایسے تطم پر سیگھتا سیگھرکاربائی کریں سنیل سنگھ ساجن میں آپ کے پاس آؤں گا ایک آروپ یہ بھی لگتے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا آج کل سوشل میڈیا پر جاتا تر پھیل رہا ہے وہ سونیوجت ہے آپ ماننا ہے اس بات کو دیکھیں اکشے بھائی کیونکہ آج آپ اتنا اچھا مدہ لے کر کے آئے ہیں ڈیویٹ پر میں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو بتائی دیتا ہوں اور سوشل میڈیا اپنے آپ میں آج سماج میں ایک سمسیہ بن کر کے کھڑی ہے ہاں یہ سچ ہے کہ ابھی کوئی قانون نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار قانون نہیں لاسکتی ہے سرکار سخت قانون لاسکتی ہے اور آدھار کارٹ سے جوڑ کر کے آپ کسی کی پروفائل بنیں ایک پروفائل سے دوسری پروفائل نہ بنیں اور سرکار کے پاس جو کمپنیاں ہیں کمپنی کے ساتھ سار سرکار کے پاس جو سوچنا پرسان ویبھاگ ہے جو ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے وہ بھی جانکاری رکھے کہ یہ کس کی آئیڈی کیا لکھا جا رہا کیا نہیں لکھا ہم آپ سوچ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے مادیم سے ایک دوسرے کے دھرم کے بارے میں لکھنا جاتیوں کے بارے میں لکھنا کسی بڑے نیتا کے لیے لکھ دینا کسی پترکار کے لیے کسی کے لیے بھی لکھ دینا اور کچھ بھی لکھ دینا اور اس پر کنٹرول نہیں ہے اور ایسے ایسے فرجی آئیڈی ہیں جو لگاتار اس طریقے کے کام کرتے ہیں اور ہمارے دیش کے بڑے بڑے نیتا ان کو فالو کرتے ہیں اگر ہمارے دیش کے اچھ اس طرقے نیتا غلط آئیڈی کے فالوور ہوں گے تو اس کا مطلب کہیں کہیں وہ نیتا جو ہیں وہ سہارہ دے رہے ہیں وہ اس بات کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے کے لوگ زیادہ بڑھیں ان کو کہیں کہ ان کی مدد کر رہے ہیں تو میں تو آج آپ کی ڈیویٹ میں سب سے پہلے انڈوٹ کروں گا یہ جو بڑے نیتا یہ غلط آئیڈی کو فیک آئیڈی کو یا جو اس طریقے کے سماج میں یا دھرموں کے بیچ بٹوارہ کرنے کی بات یا بہن بیٹیوں کے بارے میں جو لکھ رہے ہیں ان کو کم سے کم انفالو کر کے یہ تو ثابت کریں اور آج آپ بیٹا دیکھئے گا سب سے زیادہ آئیڈی سیل اور فرجی آئیڈی اگر کوئی یوچ کر رہا ہے تو بھرتی انتہ پارٹی بھرتی انتہ پارٹی کا آئیڈی سیل میں ابھی سرچ کر رہا تھا جب آپ نے کہا آپ کے چینل سے آیا کہ اس پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے فرجی آئیڈی بنا لیتے ہیں لگے ایک پیج ہے اس پیج میں تین لاکھ کچھ فالوور ہیں اور وہ آئی سپورٹ آرسس کا تھا اور اس کا نام بدل کر کے آئی سپورٹ انڈین آرمی کر دیا اور اس پر اس طریقے کی باتیں لکھی جا رہی ہیں تو کہیں کہیں ایک سخت قانون بنے جو نگرانی رکھے ورنہ یہ سوسل میڈیا ہم کو آپ کو یہ سماج کو سب کو مار دے گی گووین جی جو حقیقت ہے سنیل ساجن بھی سب ہی لوگ اس بات کو سویکار کر رہے ہیں کہ دروپیوک اس کا خوب بڑھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رمیش رفیق بن کر کوئی پوسٹ کر دیتا ہے اور رفیق رمیش بن کر اور اس طرح لوگوں کی بھابناوں کو بھی کہیں نہ کہیں آہد کرنے کا جو پریاس کیا جا رہا ہے اور جو سجاب ابھی سنیل ساجن نے دیا کہ سرکار تو آدھار کو لے کر بڑی باتیں کرتی ہے تو اس کو بھی لنک کر آ دیں کم تکم پہچان کے طور پر پتہ تو چل جائے کہ رمیش رمیشی ہے یا رفیق ہے دیکھیں اچھے ابھی کیونکہ آدھار کو لے کر آدھار کی سمجھانکتہ ہی ابھی سپریم کورٹ میں وچارہ دین ہے تو اس طرح کے کسی پرستاؤ کا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچھتی اس وقت آج کی استیتی میں دوسری بات کوئی فیک آئی ڈی بنایا یہ ایک بالکل الگ بات ہے اور سوسل میڈیا کا استعمال یا دروپیو کرے یہ بالکل ایک الگ بات ہے فیک آئی ڈی کو روکنے آپ بہت مشکل کام نہیں ہے اگر سرکار پریاس کرے کیونکہ اب جس طرح سے موبائل نمبر آپ اگر لیتے ہیں تو اس کے لیے اپنی ایک آئی ڈینٹیٹی آپ کو دینی ہی پڑتی ہے اور اس آئی ڈینٹیٹی جب آپ سوسل میڈیا پر اپنے آئی ڈی بناتے ہیں تو اس آئی ڈینٹیٹی کی آئی ڈینٹیٹی بھی اس کے ساتھ جڑتی ہے تو فیک آئی ڈی تو اگر سرکار چاہے کنٹرول کرنا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں بہت دکت آئے گی لیکن سوسل میڈیا سارا اس کے جریعے سب کچھ گلت ہی ہو رہا ہے میں اس بات کو نہیں مالتا سوسل میڈیا کا اگر ہم جو سکاراتمک استعمال ہے اس کی اگر بات کریں آج ایک وقتی ٹرین میں سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ اپنی بات پہنچا سکتا ہے اور انیک معاملوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ تدکال اس کی سمسیا کا سمادھان ہو جاتا ہے پردان منطری تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ہماری بات کا پردان منطری تک سنگیان لینے کی اسٹیٹی میں ہوتے ہیں لیکن اس کے دروپیوں کے بھی معاملے ہیں سوسما سوراج کے ٹرول کو لے کے بات بہت ہوئی لیکن سوسما سوراج نے اس پورے معاملے میں سوسل میڈیا کے جریعے ان تک پہنچی ایک جانکاری کے آدار پر جس طرح سے ریاکٹ کیا کیا وہ ریاکٹسن اچت تھا ایک جمعہ دار منطری ہونے کے ناتے ان کی جمعہ داری تھی کہ اس بیگتی کے پرتیوہ سمجھدن شیلتہ دکھاتی اور اس معاملے کی چھانوین کر کے تدکال اس کے پکش میں نیائے کرنے کی بات کرتا لیکن سوسما سوراج نے اس سوسل میڈیا کے پریشر کے جریعے شاید واہواہی کے لیے ایک ایسا آدیش دیئے جو آدیش دینے کا ان کو ادھکار نہیں تھا اور پاسپورٹ بیبھاگ کو اس آدیش پر اسی طرح سے کاری کرنے کا بھی ادھکار نہیں تھا اگر ایسا سمبھو ہے تو پھر دیش کا منطری کسی بھی بیگتی کے لیے منٹوں میں پاسپورٹ بنا سکتا ہے پاسپورٹ بنانے کی ایک پرکریہ ہے کیا اس کو درکنار نہیں کیا گیا تو یہ پریشر دونوں طرف ہیں بعد میں ٹرول ہونے کی بات آئی سوسل زوراج کے پکش میں بھی لوگ آئے اور نشید طور پر لوگ اگر اپنی بات اپنی ناراضگی جاہیر کرتے ہیں تو ان کو اس کا حق ہے لیکن ان کو بھاشا کی مریادہ کا دھیان رکھنا چاہیے ہمارے دیش میں جو لوگوں کا آکروش ہے ہم اپنے کسی نیتہ کے سامنے جا کر اس کے غلط کاموں کے لیے بات نہیں کر سکتے اتر پردیش میں یوگی آدیتینات کی جب سرکار بنی تھی لکنوں میں لوگ چھات سنگ کے لوگ ان کے پاس اپنی سماجوازی پارٹی سے جڑے لوگ ویروت پردرشن کرنے گئے تھے کالیج ہنڈے دکھانے پر ان کو بند کر دیا گیا تو یہ ہماری ابی بیکتی کو واسطیبک جیون میں اس طرح سے روکا جاتا ہے لیکن وہی بیکتی اگر چاہیں تو یوگی آدیتینات کے پاس اپنی بات کو اپنے آکروش کو مریادیت بھاشا میں ترنت بھیج سکتے ہیں اور وہ ترنت ان تک پہنچتی ہیں تو اس کے جو سارسک استعمال ہیں وہ کیسے بڑھ ہیں اس پر ویچار ہونا چاہیے اور جو سائیبر سکشہ کی جرورت جو آج ہے جو بلکل نہیں ہے ایک بیکتی جیسا ابھی یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس اگر میسج آتا ہے اور آپ اس کو بینہ اس کی بات کو سمجھے اس کی مہتوک کو سمجھے آپ اس کو فارورڈ کرتے ہیں تو آپ بھی اتنے ہی جمعہ دار ہیں لیکن کتنے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں ہمارا جو سائیبر گیان ہے اس مادیم کے بارے میں اس مادیم کے صدیفیوں کے بارے میں اور اس مادیم کے پرتی اپنی جمعہ داری کے بارے میں بھارت کے ناغریکوں کو شکشہ دینے کی کون سی بے ہستا ہے کوئی بے ہستا نہیں تو سرکار کو ان مددوں پر بھی ان وشیوں پر بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے اویرنیس بڑے لوگ جن کے پاس سائیبر میڈیا کا استعمال کرنے کی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا صدوپیوں کرنے کے بارے میں سوچے ہیں پاون دگل صاحب جو اویرنیس کی بات کہی جا رہی ہے کیا لوگ اویر ہیں سوشل میڈیا کے استعمال کو لے کر یا پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنے فیزدی سوشل میڈیا کے استعمال پر گرہن لگ چکا ہے آج کی ڈیٹ میں لوگ بچے ہوتے ہیں نا آپ انہیں کھلونہ دیتے جی تو وہ کھلونے میں پوری طرح سے ستبد ہو جاتے ہیں ہمھ ہم لوگ بھی سوشل میڈیا ستنے زیادہ پر بھاوت ہو گئے ہیں کہ اپنا سنتولان کھوک بیٹھے ہیں کہ کیا کچھ پرکاشت کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر کیا نہیں اور جہاں تک آپ کی کپیسٹی بلدی تو آدھیکانش بھارتوازیوں کو سائیبر ہائیجین سائیبر ایٹیکیٹس کے بارے میں بہت زیادہ جان کرے نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو اب آوشرتہ ہو گئی ہے کہ سکول کے کرکلم میں پہلی ککشہ سے اب آپ کو سائیبر لاؤ اور سائیبر سیکیورٹی ایڈوکیشن سکول کے کرکلم کا حصہ بنانا پڑے گا یوں کہ ہم لوگوں نے ڈیوائیسز بچوں کے ہاتھ میں دے دی ہیں بچے آلڈی سوشل میڈیا پر ہیں لیکن انہیں شکشت کرنا بھی ضروری ہے جاگرود کرنا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں کا وہ خیال لکھیں گے جب وہ کسی بھی چیز کا پرکاشن کریں گے کیونکہ سویم آپ اپنے آپ کو نینتن لکھ پرکاشت کریں گے تو سنبھاوت آپ آپ نہ تو خود سائیم کے شکار ہو سکتے ہیں نہ ہی کسی کانونی پرستی میں ہر سکتے ہیں تو سرکار کو پریوار کو سکولوں کو ہم سب کو بہت زبردست دھیان دینا ہوگا بلکل ابھی آنند ساؤڈی جو باب کہہ رہا تھے کہ سرکار کی طرف سے کچھ قدم بھی اٹھائے گئے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ قدم پریاب ہیں دیکھیں فیلحال جتنے قدم سرکار نے اٹھائے ہیں سرانی ہیں لیکن اگر آپ پورے راشتر کی جنسنکھ کو دیکھیں جتنے لوگ بھارتواسی ہیں جو سوشل میڈیا ہیں ان اس ساکھڑے کو دیکھیں تو پائیں گے کہ وہ جتنے بھی آپ کے قدم ہیں وہ کافی کم ہیں آوشرتہ بہت زیادہ کام کرنے کی ہے اگر آپ نے کچھ چنیندہ لوگوں کو سینسیٹائز کر دیا ٹریننگ پروگرام سے دی اسے پورا راشتر جو ہے سائیبر ساکھر نہیں گوا آوشرتہ لوگوں کو اس طرح کی سائیبر کرائیم ہو یا پھر پبلک لون آرڈر میں ڈسٹربنس ہو اور تیسری بات وہ خود ایسے کیٹلیسٹ بنے کہ اپنے جتنے پریوار جن ہیں میترکن ہیں ان کو بھی روکنے میں اپنا یوگدان دیں تاکہ وہ اس طرح کی گیر ذمہواران سٹیٹمنٹ کو نہ ڈالے اور پر لگام لگانے کی مانگ بھی تیز ہوتی جا رہی ہے اسی پر ہم آر چرچہ کر رہے ہیں کہ طریقہ کیا ہے نیامن کتنا ضروری ہو کانون بھی بنے ہیں اور ان فورس بھی ہوئے ہیں لیکن نشیط روح سے جو ابھی سبھی سگیوں نے کہا کہ کہ ایک کٹھورتہ جو ہے اس میں نظر آنی چاہیے یعنی کوئی بھی اگر اپڈیٹس ڈالتے ہیں یا کومنٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک لائن آنا چاہیے کہ ہوگا یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ایکشن جھلنا پڑے گا یعنی کانونی سجا کے لئے تیار رہنا پڑے گا جیسے کوئی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس پر کہتا ہے کہ سیگریٹ پینا صحت کے لئے ہانی کارک ہے اس پر کار ٹی وی میں بھی آتے رہتا ہے کوئی پکچئر بھی دکھاتے ہیں تو اور بہت سارے اس میں آوائر نے شوا کینسر کو لے کر کے اسی پر کار کا یہ سوشل میڈیا جتنا لاب دائق ہے اتنا نقصان دائق بھی ہو رہا ہے کینسر کی طرح بہت بھی بھی لے رہا ہے کئی جگہ کئی تصویر بھی سرزری کرنے کا دکار تو اس وقت آپ لوگوں کے پاس ہے نا اس کی سرزری کیوں نہیں کرتے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے جو بہت بڑے سنگر ہیں ابھی جید بٹا چاہ رہا جی ان کے سوشل میڈیا میں ٹویٹر میں فیس بوک میں کئی اسلیلتہ آتی تھی تو اس کو بین کر دیا گیا یہ سرکار جو ہے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے جو آرگنیزشن ہے ان کو بھی لگاتار سرکار جو ہے ایکشن کرنے کے لیے بات کر رہی ہے کانونی سارے فریم جو ہے اس کو فالوے کرنے کے لیے بات کر رہی ہے جو قدم اٹھائے جانے چاہیے تھے وہ قدم اس طرح سے نہیں اٹھائے جا رہے کچھ خاص لوگوں کی بات چھوڑ دی جائے میں دوبارہ اند سار جی آپ کے پاس ہوں گا اشوک سنگی راجنیتی کر رہے تھے کانگریس کے میترے بی جے پی کی والے فیک آئی ڈی کھول لیتے ہیں ارے آپ پتائیے کانگریس کے لوگ کیا کر رہے ہیں سر اس لئے پردار منتری جی نہیں ہے اس پر تمام راجنیت دلوں کے نیتا ہیں اشوک سنگی میں آپ کے پاس آؤ گا جو بات آنن ساؤ جی کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح کی بیوستہ کرنی ہوگی جیسے انہوں نے سیگریٹ پینا سواستہ کیلئے ہانکارک ہے تو کیا یہ لکھا جائے سوچل میڈیا پر اگر کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کی سہت کیلئے ہانکارک ہو سکتی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے بہت دیس ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے آپ اس کو پہلی بار ہماری سرکار جیسے آئیے آپ کو پتا ہوگا کہ دو ہزار سعودی سن دو سب 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 چاہیے ہمیں چاہیے اس دیس میں ایسا قانون آپ کی سرکار ہے ایسا قانون بنائے سکتی کا قانون بنائے جس سے اس طرح کہ چاہے آپ کے لوگ ہوں چاہے جنرل لوگ ہوں یہ پارٹی پولٹک سے بہت بڑی چیز ہے کہیں نہ کہیں آپ کیونکہ ستہ میں ہیں آپ کے کٹھور قدم نہیں ہے مضبوط قدم اٹھانے چاہیے اس میں آپ کو اپنی گلتی ماننی چاہیے ہمارے اس سوسل میڈیا میں ایسی نہیں ہے جیسے سنیل ساجن جی نے کہا آدھار کے ساتھ جوڑنا چاہیے ہم بینکنگ کو آدھار کے ساتھ ہم موبائل فون لے رہے ہیں آدھار ہم یہاں تک میڈیکل دوائی کا پرچہ اگر بنوانے جاتے ہی لاز کے لیے اس میں بھی آدھار دینا پڑتا ہے تو اس میں کیوں نہیں چل سکتا ایک مضبوطی کے ساتھ سکتی کے ساتھ قدم بنائے اور کیونکہ بی بھی کر رہے کہ ہاں دورپیوک اس کا بڑھ رائے کٹھور قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے پھر یہ کیوں لگتا آئے کہ پولٹکس سو رہے ہیں دیگے اچھے جی اس میں پولٹکس کی بات ہی نہیں ہے راج نیتک دل تو الگ ہیں سماج بھی تو ہے دیس بھی تو ہے پولٹکل پارٹیوں کی بات ہم بعد میں کریں گے یہ سوشل میڈیا میں اگر کوئی سخت قانون نہیں بنا ابھی پنت جی کہہ رہے تھے کہ اس سے بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر نئی ٹیکنولوجی اسی لئے آتی ہے کہ اس سے ہم کیا بہتر کر سکتے اور کتنی آسانی سے کر سکتے ہیں تو اچھا جو پہلو ہے اس کو کوئی نہیں نکار رہا ہے لیکن اچھے کے ساتھ جو نگیٹیو پہلو ہے اس پر ہم کیسے کنٹرول کریں گے اب ہمارے ساتھی ہیں بی جی پی کے وہ کہہ رہا ہے کہ پردھان منتی جی کو چار چار کلو گالیاں ملتی ہیں اس کے باوجود بھی پردھان منتی جی سانت ہیں ارے کانون کس کو بنانا ہے دیش کی سرکار میں کون ہے آپ ہیں آپ لائیے کانون آپ پاس کریے لوگ سبھا میں اور سکت کانون بنائیے ارے ایسے کانون بنا ہے آپ نے ایسے کانون بنا جس کانون بننے کے بعد بھی پردھان منتی جی کو چار چار کلو گالیاں ایک دن میں مل رہی ہیں ارے بھائی ایسا کانون بناو جس میں کسی پرتشت بیکتی کے خلاف کوئی نہ بول سکے کسی دھرم کے خلاف کسی جات کے خلاف کسی بیکتی بیسیز کے خلاف ایسا کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا اگر یہ راستہ نہیں نکلا تو پان سال تب بیٹیں گے جب اس دیش کی کانون بیوستہ اور سماجی بیوستہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی آدمی ایک دوسرے کے دھرم کے نام پر جات کے نام پر رنگ کے نام پر اور دل کے نام پر دوسمن ہو چکا ہوگا اور اسی سے ہم پر سپسن بنا چکے ہوں گے کون اچھا ہے کون خراب ہے یہ سماجی سوشل میڈیا ایک ایسا مادھیم ہو گیا جہاں پر پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے آپ ایک پوز ڈالیے اور کسی کو بھی دوشی دے دیجئے لیکن سوشل میڈیا پر پہلے ہی دوشی ثابت کر دیا جاتا ہے اگزیمپل کے طور پر ابھی پور مکہ منتری اکلی شادب جی آواز خالی کرنے کو لے کر جس طرح سے سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہوئی یہ درشاتی نہیں ہے بلکل اور پہلے تو اس کے اوپر ہم کچھ کہنا چاہیں کہ مریادت ٹپڑی آپ جیسے سگریٹ کے اوپر لیک چلتے ہیں جب ہمارے پولٹیکل ڈیبیٹ ہی سارے مریادت ہوتے ہیں ساہو جی نے ران منتری کے لیے کہا ٹھیک ہے ہوتی ہیں ٹپڑی سمبیت پاترہ نے راہل داندی کے خلاف کیا کہا تھا ہم ان کو جوتا مان چاہیے یہ مریادت ہے اب اگر یہ ٹپڑی سوشل میڈیا پر آ جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا اور اس کو روکے گا کون جب سب ہی مریادت ٹپڑیا کرنے کے habitual ہیں کہا سے ریسٹرکشن اس پر لگے گا دوسری چیز یہ fake news میں impersonation کی جو بات ہو رہی ہے جس کی مجھے سے چرچہ ہو رہی ہے کہ اس کو آپ آدھار کارٹ سے جوڑی پورا کا پورا یو ایلیکشن ٹویٹر نے یہ ایڈمیٹ کیا فیس بک نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ رشن نے ڈیموکرات کے خلاف چلایا ہونے والے ہیں تو یہ fake news یہ fake identity جو ہے یہ political parties کے کام آئے گی تو جب اس سے ان کو فائدہ ہونا تو اس پر کیوں روک لگائیں گے ایک دم سے آرند ساؤ جی کچھ آپ کی باق پر کہنا بھی چاہ رہے آرند ساؤ جی یہ وجہ کہ پولٹیکل بینیفٹ کے لیے شاید اس پر پابندی جس طرح سے ہونی چاہیے نہیں لگ رہی کئی چیزیں ہیں سپریم کوٹ جس میں 66 جو ہے اس کے اوپر یعنی کوئی اگر سوشل میڈیا کے آدھار پر جو کانون تھا پہلے اس کو سوشل میڈیا کے مادیم سے کچھ لگ دیا اور کہیں اور کے کوپی پیسٹ کر کے لگ دیا اب اس کو پروو کر یا اگر کوئی سکتے ہے گوبین جی کہ رہا ہوں کہ اس میں آج بھی ہمارے دیس میں سب سے زیادہ ہم سوالیوشن آپ سے سمجھیں گے آنے والے وقت اور چاہ کچھ خدم دیکھ سکتے ہیں گوبین جی جس طرح سے بڈلی کا سکار آتما روشنی کرنے کے لئے برابر چاہیے اگر آپ ننگی تار وہاں پر لگا دیں گے اور وہاں پر لوگ اس تار کو ہاں سے پکڑ کر روشنی کھاتے لگائیں گے تو جھٹکہ کھائیں گئی یہ تو وہی بات ہو گئی نا پھر بلکل اکشہ استطیتیاں ایسی ہی ہیں اور آپ اگر دیکھیں سوسل میڈیا کے دروپیو کے بہت سارے ادارن حال کے دنوں میں دیکھنے کو ملے ہیں تاجہ ادارن تو جس طرح سے بچہ چور گروہ کے نام پر لوگوں کی حقیائیں کی جا رہی ہیں اور یہ سوسل میڈیا کا ہی جنریٹ کیا ہوا پورا ایشیو ہے ابھی کچھ سمیں پہلے بال کٹنے نورسیسٹ کے بچے تھے وہ سارے ان کے خلاف اس طرح کے پوس کیے جانے لگے تھے کہ ہزاروں لوگوں کو رات اور رات بینگلور شہر چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں میں جانے کے لئے مجبور ہونا پڑا تھا تو یہ اس طرح کے جو خطرناک سنکے تھے اور سوسل میڈیا جس میں آپ نیوز پورٹلز ہیں آن لائن جو میٹیریل ہے اس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے اور دوسرا وہ ہے جو بیکتی آدھار رہی تھے جس میں کوئی نیانترن نہیں کوئی سرفیرا کوئی پاغل کوئی وحشی کوئی دوشکرمی کسی طرح کا اپنا ایک گروپ بنا کر اپنے لوگوں کو اپنی اپنی طرح سے چیزیں بھیجنے لگتا اور وہ چیزیں اس طرح کے لوگ کیونکہ ان کو بہت سارے لوگوں کوئی جانکاری نہیں ہوتی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایسا کر کے وہ کوئی انیتک کام کر رہے ہیں کوئی گہر قانون ہی کام کر رہے ہیں تو لوگ اس کو بڑھاتے ہیں اور اس کو سپریم کورٹ نے ایک طرح سے خارش کر دیا اس کے بعد کیا کیا سرکار نے کچھ بھی نہیں ابھی جو اپریل میں اس ورس جو کمیٹی کی بات کی گئی ہے وہ کمیٹی سوشل میڈیا پر پر نینترن کے لئے نہیں ہے کمیٹی صرف آن لائن جو میٹر ہوگا یا سوطنتر پرتیندیوں کو بھی رکھا گیا تھا وہ بھی آن لائن جو میڈیا ہے اس کا پرتیندی تو نہیں کرتے تھے تو ایسی کمیٹی اگر کوئی سجھاؤ دے گی کوئی پرستاؤ دے گی تو وہ کتنے بیواری ہوں گے یہ بھی سوچنا چاہیے پھر دوسرا جو جو آن لائن جو بیوستہ ہے اس کے لیے سوچل میڈیا کی بیوستہ کے لیے بیز بناتی ہے وہ فیس بوک چلانے والی کمپنیاں ہوں وہ بھارت کے قانون کام مانتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے دیش کے قانون مانیں گے پراندگل صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں ان کا ایک بار پرستہ تھا کہ بھارت میں چین کی طرح کے قانون ہونی چاہیے چین میں جس طرح سے اگر آپ فیس بوک ہوں آپ جی میل ہوں آپ کوئی ہوں آپ اگر چین کے اندر آپ کریں گے تو آپ کو چین کے قانون ماننے پڑیں گے لیکن ہمارے دیش میں استطیقی کی انٹری دی ہے اس میں ہم نے اپنے قانونوں سے اوپر ان کو رکھا ہے تو یہ بھی سرکار کی جمہداری ہے کہ سرکار سوچے کیسے وہ اس کو بہتر کر سکتی ہوا میں بات کرنے سے نہیں ہوگا آپ ابیوکتی کو روکنے کی آپ کو آجادی نہیں ہے ابیوکتی ہمارا عدیقار ہے لیکن ہماری ابیوکتی دیش کے خلاف نہ ہو سماج کے خلاف نہ ہو لوگوں کے خلاف نہ ہو اب ہماری گھنا اور نفرت ہیلانے والی نہ ہو وہ اگر ابیوکتی ہے تو ایسی ابیوکتی کو روکنا سرکار کی جمہداری ہے اور سرکار اس جمہداری کو مجھے نہیں لگتا کہ بہت دنبیر سرکار نے کوشش کی جمہداری کو نبھانے کچھ سجھاو دینا چاہیں گے سہیوگی ہیں آپ جی ہم یہی سجھاو دیں گے ابھی جو باتیں سامنے آئی ہے کہ سرکار کو کانون بنانا چاہی کچھوڑتم کانون اور دیسی کمپنی ہو یا بی دیسی یہ بھارت کا کانون بھارت میں لاغو ہوگا اور بھارت کے کانون لاغو ہوگا تب بھارت آگے بڑھے آج تو سب کو لگتا ہے کہ ہم دیس سے اوپر ہیں اور سوشل میڈیا کے لوگ جدی کوئی پرچار دوسر پرچار کرتے ہیں تو اس کو تتکال پکڑا جانا چاہیے اور تتکال دنڈیت کرنے کا بات سنا چاہیے اس کو جانا پرچار کے مابی سہ میں ملحا کر کے سمج جا کرنے کے بجائے اس کا تو سامنے جب تہہی نہیں ہوگا جس کی آپ جانا پرچار کر رہے ہیں وہ اصل آدمی ہے بھی کی نہیں اگر یہ جانکاری نہ ہوگی کہ یہ فیک ایڈی کوئی بنا کر اگر دوش پرچار کرتا ہے تو دوسرے کے نمبر پر کیسے کرے دوسرے نمبر لے سب اگر ہم نے حال کے کچھ بکھ میں دیکھا ہے چاہے گوھ رکشہ کے نام پر ہو ماب لنچنگ کی گھٹ جس سوشل میڈیا کو جاتا جاتا جو جاتا جاتا بک پر بین ہے وات سوپ پر بین ہے یعنی کہیں نہ کہیں اس کا بیڑا استعمال تو ہو ہی رہا ہے نا دیکھیں اکچھے جی میں کچھ کہنا چاہوں گا تو اس پر کروائی بھی ہونا چاہیے آنند ساوڈی آنند ساوڈی آنند ساوڈی ساکتی کی ضرور ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو پا رہی جو کاروائی ہو نہیں چاہیے نہیں کاروائی ہو بھی رہی ہے ایسی بات نہیں کہ کاروائی ہو آگر آکڑے پر کچھ آکڑے ہو تو گنا دیجئے آکڑے آکڑے بھی ہم دیں گے سب سے بڑی چیز ہے کانون میں 292 292 293 IPC جو ہے سوشل بیڈیا میں آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے اور ایسا کانون ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو چیک ان بائیلنس تیجی سے ہونا چاہیے اور لائن آرڈر جہاں تک یہ سوال ہے جب کبھی بھی اس پرکار کی بات آتی ہے تو راج میں آ جاتی ہے یہ جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس کا بھی ایک کہیں نہ کہیں اس کا نظائز پیدا لوگ اٹھاتے ہیں آج یہاں کوئی پوسٹ ہوا جمہو کسیر میں کہتا ہے کہ ہم نے پوسٹ نہیں کہ ہم تو وہاں سے آیا کہیں سے ہم نے اس کو اٹھا کے یہ ڈالا ہے تو یہ جو کمپلیکیشن سے اس کو بہت فاسٹ ٹریک میں لانے کے لیے آئی ٹی کا جو سولوشن ہے جیسے ازرائیل اگر ہمیں جو ٹیکنولوجی سولوشن ہے این ٹو این یعنی ایک سیکنڈ میں وہ نکال کے لیے آتے کہ آخر شروع میں یہ یہ بشاہ کہاں سے پھیل آئی گئی اس پرکار کا ٹیکنولوجی جب تک نہیں آئے گا ہم ریزلٹ نہیں دے سکتے نہیں تو ٹیکنولوجی لائے گا کون آپ کس پنیشمنٹ دے دیں گا ہم لارے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ نہیں ابھی بہت سارے سیکرورٹی چیزیں جو ہے اسرائیل کی ٹیکنولوجی آگئی ہے اتنا تک کی میں کہہ رہا ہوں مسائل ٹیکنولوجی سے لیکے بہت سارے چیزیں آگئی ہے جو ہمارے دلی میں اگر کوئی مسائل گرنے ہوگا تو گرنے نہیں دیا جائے گا یہ بھارت سرکار کی کمیہ بھی ہے سر لیکن جو آم چنافر ہونے اور اس کا درپیوک اگر نہیں روک گیا تو آنے والے وقت میں کس طرح کی دکھتیں اور ہو سکتی ہیں اس سے کی انجان ہے کی ساؤ جی سن لیں جو بھی چیز جیسے ابھی کہا تھا گوبین پنجی نے کہ ہمارے چائنا جیسا کانون ہو کہ ہمارے دیس سے بڑا کوئی باہری کوئی جیسے فیس بک ہے وارڈ ہے ٹیوٹر لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں ہم اپنے کانون کو بہت چھوٹا رکھتے ہیں اور ان کو فری چھوٹ دیتے ہیں اسی طرح کے کانون کی ضرورت ہے اس دیس سے بڑا کچھ نہیں دیس میں اگر آپ کو ٹیوٹر چلانا فیزن سوسل میڈیا کا کوئی بیچ تو دیس کے کانون کے اندر ایسا سخت کانون اس دیس کی سرکار کو بنانا پڑے گا اور ضرورت ہے کیونکہ نہیں تو یہ سماد اور دیس کو یہ لوگ توڑ دیں گے برباد کر دیں گے جات جات میں دھرمز میں سب میں بکھنڈن ہوتا جا رہا ہو سکتا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچی سمجھ رڈنیت ہو لیکن ہم لوگ یہ رڈنیت ان کی توڑنے کا کام کریں گے حطل چندر جی خیر اب پولیٹکس اس پر ہمارا بلکل بھی راکہ یہ نہیں تھا ہمارا صرف مقصد اتنا تھا کیونکہ بڑا تکلیف ہوتی ہے جب کبھی مندر کے نام پر کبھی مجھد کے نام پر کبھی مسلم کے نام پر برتکریان دیکھنے کو ملتی ہے بہت اچھی بات ہے سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ اس کو راجنیز سے پر ہٹا کر اگر اس کا ندان نہیں نکالا گیا تو پھر آپ کو لگتا ہے کیا دشمنوں کی ضرورت ہے دشمن تو ہم پالی رہے خود ہم لوگ تو خود اپنے پیر میں کلہاری مار رہے ہیں اور وہ سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے جب چناؤ نزدیک آتے ہیں آپ جاتی کی بات کریں گے جاتی کے نام پر ووٹ مانگیں گے اور پھر اسی میں دنگے ہوں گے جاتی گت دھرم گت اور نقصان سماج کا ہوتا ہے نقصان ہمارا آپ کا ہوتا ہے تو جب تک ان چیزوں سے اوپر اٹھ سب ہی دل صرف سماج کے ہتھ کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب تک سوشل میڈیا کا دورپیوگ بھی نہیں بند ہوگا آپ ٹھیک ہے آپ فیس بوک ٹویٹر اور کوٹ ان سب کو اپنے قانون کے دائرے میں لے آئی لیکن implementation کرنے والا کون ہے ہم ہی لوگ اور جب ہم لوگ ہی اس کا دورپیوگ کریں گے تو ہم کیسے کسی اور کو کٹ گھرے میں کھڑا کریں گے گووین کیا پر م spir میں ج کہ جا کٹ اک ہم اس دیش میں لوگ ص把它 چنا า سے پ تو نشی طور پر اس کے رازنیتک طور پر بھی دروپیوک کی سنبھاؤنا ہے بڑھیں گی اور لوگوں کے بیچ میں تناؤ پیدا کرنے میں بھی جو اس کا نکاراتمک اثر ہے وہ ہوگا سرکار کو چاہیے کہ اس بارے میں تمام جتنے بھی بپکشی دل ہیں جتنے بھی رازنیتک دل ہیں اور جتنے بھی وششک یہ ہیں ان کی سجھاؤ لے کر کس طرح سے نینتریت اس کو کیا جائے تاکہ ابھیبکتی کی ستنطر کا بھی سوال نہ اٹھے اور اس ابھیبکتی کے سراسر دروپیوک کا بھی معاملہ نہ بن سکے ان دونوں کے بیچ میں سامنجس سے بٹھانا ہوگا ایک سوسل میڈیا ایک نیا میڈیا ہے ایک رانتی کاری میڈیا ہے یہ کرانتی کاری بنے دیش کے سکاراتمک وکاس میں اس کی مدد ہو اور جو اس کے ہانی کارک پراباو ہیں ان کو ہم روکنے میں سفلو یہ پریاد سرکار کو کرنا ہوگا سب کے سیوگ سے کرنا ہوگا چلے بلکل امید اسی بات کو لے کر کرتے ہیں کیونکہ اس کو صرف راجنیت سے جوڑ کرنے ہی دیکھنا چاہیے اس کو ایک آنے والے گمبیر خطرے کے طور پر دیکھنا چاہیے کیونکہ خطرہ ابھی ہو رہا ہے اور اس پر اگر سختی کے ساتھ قدم نہیں اٹھائے جاتے ہیں تو نتیجہ اس کا اور بھی گھا تک ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لیے یہاں تو سوال یہ ہے کہ جس طرح سے بھارت سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے ایک سشکت مادہ میں ابھیبیکتی کی آزادی کا لیکن ابھیبیکتی کی آزادی کے نام پر جس طرح سے ابرتردہ ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ شب سنکیت نہیں ہے ایسے میں سرکار کو اب گمبیتہ کے ساتھ کوئی ٹھوس رڑنیتی کی تحت قدم ضرور اٹھانے چاہیے اور ایسے لوگوں کو سبق بھی سکھانا چاہیے جو لوگوں کی بھاونہ کو آہد کرنے کا کام کرتے ہیں اور ساتھ ہم اپیل عام لوگوں سے بھی کریں گے یعنی ان یوزر سے کریں گے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کہ سابدھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی اس بات کو دھیان میں رکھے اور سوشل میڈیا کا استعمال اسی حساب سے کیجئے اسے کے ساتھ مدہ میں آج کے لیے بس اتنا ہے ایپیل نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جارے گی